موسم بھلے بارش کا چل رہا ہے لیکن لگتا ہے سیزن بیماریوں کا چل رہا ہے آئی فلو کے مریض لگاتار اسپتال پہنچ رہے ہیں بچوں کو سکول بھیجنے میں ماتا پتا کو ڈر لگ رہا ہے اور تور اسپتالوں سے لے کر بازاروں میں جانے سے لوگ قطرہ رہے ہیں وجہ ہے آنکھوں کا وہ انفیکشن جسے کنجکٹیوائٹس پنک آئی ریڈ آئی بھی کہتے ہیں تو کیا ہے اس انفیکشن کی اے بی سی ڈی اور کیسے اس انفیکشن سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے ساتھی بات ان تمام موسمی بیماریوں کی بھی ہوں گی جو برسات کے سیزن میں پیر پسارنے لگتی ہیں اور خاص کر تب جبکی بار بارش کا پرکوپ دیش کے ذاتر حصے جھیل رہے ہو تمام مہمانوں سے چرچہ ہم کریں گے ہر پہلو پر لیکن چرچہ کی شروعات کریں اس سے پہلے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اگر آنکھوں میں جرن سینے میں ڈرک کا توفان سا اٹھے تو سابدھان ہو جائیے کیونکہ بارش کے ساتھ آئی فلو کا سیزن بھی آیا ہے اور اس لیے آنکھوں کے پریشانیوں کے ساتھ لوگ اسپتال پہنچ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں کے مقابلے اس بار آئی فلو کے باملوں میں اضافہ ہوا ہے یہ ہزا اسپتال سے لے کر ڈاکٹرز تک زیادہ سترک رہنے کی صلحہ دے رہے ہیں دیکھ رہے تھے پچھلے سال کا ریکارڈ اور اس سال کا ریکارڈ دیکھیں گے تو ہر دن ہمیں قریب قریب سو مریض دکھانے کے لئے آ رہے ہیں جو دیلی دیلے سنخیہ بڑھتی جا رہے ہیں پچھلے تین دنوں میں سنخیہ بڑھ گئی ہے پچھلے سال سے مجھے لگتا ہے قریب ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ کیسز اس بار زیادہ آ رہے ہیں اور یہ جو ہے ہر ایج گروپ میں ہو رہا ہے ایڈلٹس بھی ہیں اول ایج کے بھی ہیں بچے بھی ہیں جن کو انفیکشن ہو رہی ہے آئی فلو اکترے کا انفیکشن ہے جس کے بعد دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھوں میں جلن اور سوجن کی شکائتیں پڑھ جاتی ہیں آنکھوں سے پانی بہنا بھی اس انفیکشن کا لکشن ہے اور کبھی کبھی پلکوں کے چپک چانے سے بھی مریض پریشان ہو جاتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں یہ آئی فلو ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی آنکھ میں انفیکشن ہوگا تو اس میں آپ کا اپنا ایک جب بھی ہائیجین کم ہو جائے یا صفائی کم ہوگی تو انفیکشن ہونے کے چانچے زیادہ رہتا ہے اس سیزن میں بارس کے ٹائم میں وائرل انفیکشن زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بچوں کو فیور بھی آتا ہے کومن کول ہو جاتا ہے تو ساتھ میں آنکھ میں بھی سیمیلر انفیکشن ہو جاتا ہے اسی لئے یہ ہے جو ہے کومن آئی فلو کہتا ہے تو دونے ایک ساتھ چلتا ہے یہ جو ہائیجین کم ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت آنکھ کی صفائی کم ہو جاتی یا کبھی کبھی جو برسات کا پانی آنکھ میں چلا جاتا ہے اس سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے ویسے تو آئی فلو کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن الرجک مریض بزرگوں اور کمزور امنٹی والوں کو یہ انٹریکشن جلدی چپیٹ میں لے لیتا ہے سب سے زیادہ چنتہ بچوں کو آئی فلو سے بچانے کی ہوتی ہے یہ پریکوشن ہی ہے کہ انفیکشن ہم کیسے زیادہ لوگوں سے فیلنے سے بچ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سکول میں بچے جو ہے ایک ہی کلاس روم میں رہتے ہیں بہت سارے بچے ایک ساتھ رہتے ہیں تو سب کوئی انفیکشن رہنے کی ڈر رہتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی کسی کو روک نہیں سکتا بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے انفیکشن ہو سکتا ہے یہ بچے کوئی انفیکشن ہوئے ہوئے ایک یا دو دن ہو رہے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ بچے گھر میں بیٹھے اسکول نہیں جائے کیونکہ فرس تھری ڈیز میں انفیکشن فیلنے کی چانسز زیادہ رہتے ہیں یہ کسی بچے کو انفیکشن ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر انفیکشن ہونے کی چانسز نہیں رہتے ہیں تو ایسے میں بچوں کو allow کر دینا چاہیے اسکول جانے کے لیے جسے کی مانسک روپ سے اور ساری روپ سے بچہ اپنے آپ کو صحیح محسوس کرے گا آئی فلو کی شکایتیں اس وقت دیش کے ہر حصے سے آ رہی ہیں سب سے زیادہ چنتہ بچوں کی بنی ہوئی ہے یہ ضرور ہے کہ بچوں کو تھوڑا دوری بنائے رکھیں ان کو سمجھا جائے کہ کیسے آنکھوں وہ ٹسٹ نہیں کرنا چاہیے آنکھوں وہ ملنا نہیں چاہیے اور اس سٹیج میں سووئنگ بھی نہیں کرنا چاہیے بیکرس سووئنگ پھول سے انفیکشن کافی پھیلتا ہے یہ سب کو ایک دھیان رکھیں گے تو اسکول میں بھی انفیکشن کم ہوگا آئی فلو کے ساتھ رہت کی بات یہ ہے یہ انفیکشن جتنی تیجی سے پھیلتا ہے سابدھانی بڑھتنے سے اتنی ہی جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے مثلا اگر پیشنٹ کو آئیسولیٹ رکھا جائے آنکھوں کو بار بار چھونے سے بچایا جائے ساف صفائی کا دھیان رکھا جائے تو اس فلو سے مقابلہ سمبھا ہے آپ کو جو ہے سیمپل آئی دروفز جو نوملی ہم کہتے ہیں آرٹیوشیل ٹیر یا لوبریکیٹنگ دروفز وہ ڈالنے چاہیے وہ بھی نئے باٹل کھولنے چاہیے کیونکہ آپ کی آنکھ میں انفیکشن ہو رہا ہے آپ کی آنکھ کے جو ہے اپنی جو ہے میکنیزم پروٹیکشن کی کم ہو جاتی ہے تو ایسے میں ایسی چیز نہیں ڈالیں جس سے ایکسٹر انفیکشن ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں نئی باٹل نکالیں اس سے جو ہے ڈالیں گے تو آنکھ ساف ہو جائے گا جب بھی یہ انفیکشن ہوتا ہے تو مریض کو یہ لگتا ہے کہ آنکھ میں کچھ فسا ہوا ہے سب سے کابن سپٹرم ایسے لگتا ہے آنکھوں میں کچھ فسا ہوا ہے کوئی رڑک ہو رہی ہے کیونکہ آنکھ میں اتنا انفلمیشن ہو رہا ہے تو ایسے میں بار بار جو ہے آنکھ ملنے کا من کرتا ہے آنکھ ملیے نہیں آپ تھنڈے پانی سے آنکھ دوئیے تھنڈے چیزیں آنکھ میں اب رکھیں گے ٹاول رکھیں گے تو اسے بھی پین کم ہو جائے گا اور آرٹیفیشل ڈالیں گے ٹیئر ڈالیں گے تو آنکھوں کی صفائی خود ہی کر دے گا جہاں تک گلاب جل ہے یعنی نیا بنا ہے تو ڈال سکتے ہیں اس کو یعنی پرانا رکھا ہے تو اس کو بلکل یوز نہ کریں اسے اور زیادہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں برسات کا موسم کیول بارش بادلوں کا نہیں ہوتا یہ موسم تمام بیماریوں کا بھی ہوتا ہے آئی فلو انہی موسمی بیماریوں کا ایک پہلو ہے لیکن اس بار جس طرح سے آئی فلو کے معاملوں میں بیتے تمام سالوں کے مقابلے بھاری اچھا لائیا ہے اس نے سب کی چنتہ بڑھا دی ہے سوال ہے کیا اس پار پھیل رہا انفیکشن سمانے فلو ہے یا پھر اس فلو کا حملہ پہلے تمام حملوں سے کچھ ہٹ کر ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیو پڑے تو چنوٹی آئی فلو کی بھی ہے اور چنتہ ان تمام بیماریوں کو لے کر بھی ہے جو برسات کے موسم میں پھیل جاتی ہیں اور اس پار تو پانی کا پرکوب کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملا ہے تو چنتہیں اور بڑھ جاتی ہیں تمام پہلوں پر ان بیماریوں پر وستار سے چرچہ ہوگی بچنے کے اپائے جانیں گے سمٹمز کے بارے میں جانیں گے لیکن سب سے پہلے پریچے کروا دیں ان مہمانوں سے جو آج ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہیں ڈاکٹر ونولی باجپئی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی منیپال ہاسپٹل سے جو کی آئی سپیشلسٹ ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ڈی کے گپتہ سی ایم ڈی فیلکس ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرتاب چوہان موجود رہیں گے ڈیریکٹر ہیں جی وائی ارویدہ کے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر گیتی کا چوپڑا بھی موجود رہیں گی جو کی ڈائیٹیشن ہے تمام مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے چرچہ کی شروعات میں ڈاکٹر ونولی سے کرنا چاہوں ہوں یہاں پر ڈاکٹر ساب اس بار جو آئی فلو کا ٹرینڈ دکھائی دی رہا ہے اس میں اور پہلے والا جو ہم آئی فلو کا دیکھتے آئے ہیں کہ موسمی مماری ہوتی تھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس پار تھوڑا سا اچھال دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا سٹرین میں کوئی انتر ہے یا پھر وہی ہے لیکن اس پار کیسز بچ زیادہ آ رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آئی فلو آخر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ وائرل بھی ہوتا ہے بیکٹریل بھی ہوتا ہے allergic بھی ہوتا ہے یہ تمام اور کیا یہ سب ایک جیسے ہیں یا ان میں تھراب اور ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھئے پہلے سوال کا جواب میں پہلے دیتی ہوں سٹرین تو وہی ہیں جو ہر بار آتے ہیں لیکن یہ جو عام طور سے اس سیزن میں فلو آتا ہے یہ اڈینو وائرس نامک وائرس سے فیلتا ہے اور یہ اڈینو وائرس میں بار بار موٹیشن ہو جاتی ہے اس کے بہت سٹرینز ہیں بہت سارے سٹرینز ہوتے ہیں اس لئے یہ ہر بار موٹیٹ کر کے کچھ الگی پار میں آ جاتا ہے جب کی بار جو کیسز ہیں وہ دیکھنے میں ان کا کلینیکل پروفائل تو ایسا ہی ہے جیسے ہم ہر سال میں دیکھتے ہیں لیکن اس سال تھوڑی تعداد زیادہ ہے نمبر آف کیسز تھوڑے زیادہ ہیں فیلتا ہی ہے پیرتا تو ہمیشہ ہی ہے لیکن آدھرائس کو پٹیکلر سٹرینز نکل کے آیا ہو ایسا تو نہیں ہے لیکن تھوڑی کونٹیٹی اس ٹائم زیادہ ہے اور جہاں تک آئی فلو کی بات ہے آئی فلو کو کنجنٹیوائٹس بھی کہا جاتا ہے کنجنٹیوائٹس جیسے کہ آپ نے کہا کئی الگ الگ بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے کارنوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے یہ بیکٹیریل ہو سکتے ہیں وائرل ہو سکتے ہیں کمیکل کنجنٹیوائٹس ہو سکتی ہے یا کچھ ایمیون ایمیونیٹی کی بیماریوں کی وجہ سے کنجنٹیوائٹس ہو سکتی ہے کراونک کنجنٹیوائٹس ہو سکتی ہے جی تاہاں ایکسسرم میڈیکیشن کی وجہ سے بھی کنجنٹیوائٹس ہو سکتی ہے تو آج کل جو کنجنکٹیوائیٹس ہے یہ وائرل کنجنکٹیوائیٹس ہے جیسے میں نے بتایا ہے اڈینو وائرل کے کارنڈ ہو رہی ہے اس میں بھی الگ لگ دوتی طرح کی کنجنکٹیوائیٹس ہوتی ہے کچھ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ زیادہ سمائے لیتی ہے کچھ جو بینہ کسی سمسیاں ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن آج کل اڈینو وائرل ہی کریٹو کنجنکٹیوائیٹس is prevalent ڈکٹر وننولی آپ سے ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یہ جو الگ لگ قسم کے کنجنکٹیوائیٹس ہیں الگ لگ قسم کے آئی فلو ہیں چاہے وہ وائرل ہو بیکٹریل ہو کیمیکل ہو یا الرجک ہو کیا ان کے لکشن اور ان کا پھیلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یا وہ جو ذریعے ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ وائرل تو چھونے سے پھیلتا ہے کیا بیکٹریل بھی چھونے سے پھیلتا ہے ایک کومن سوال بہت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیا آنکھوں میں دیکھنے سے بھی یہ کنجنکٹیوائیٹس پھیل جاتا ہے تو بہت ساری ایسے لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں اس سوال دیکھیں ایک میں یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ دیکھنے سے پھیلتا ہے کنجنکٹیوائیٹس یا آنکھ کی کوئی بھی بیماری یا شاید دنیا میں کوئی بیماری دیکھنے سے نہیں پھیلتی ہاں چھونے سے پھیلتی ہے کیونکہ آنکھ سے جو ڈسچارج نکلتا ہے یا جو آنسوں نکلتا ہے اس میں وائرس یا وائرس ہوتا ہے اور کبھی کبھی بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو پانی ہے آنکھ کا جب یہ آپ کے ہاتھ میں لگتا ہے یا جگہ جگہ پہ تکیے پہ گلاف میں چادر میں تولیے میں لگتا ہے تو اس سے وائرس ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے اور ان سائفیسز کو پھر جو کوئی دوسرا چھوکے اپنی آنکھ ہوتا ہے اس کو یہ کنجکٹیوائٹس پریڈ ہو جاتی ہے آتا ہوں ڈاکٹر مانولی آپ کے پاس میں ڈاکٹر ڈی کے گپتا کا یہاں پر رخ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب جتنی بارش کے سیزن میں بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک کنجکٹیوائٹس بھی ہے اس پر ہم باتچیت کر رہے ہیں لیکن اور بھی بہت سارے شارعرک چیلنجز کہا جاتا ہے کہ اس موسم میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم باری باری سے آپ سے بات کریں گے اور سب سے پہلے اس سمیں جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے پیٹ سے جڑی دکھتیں جو ایک کنڈیشن ہے اس میں لوگوں کی ڈہائیڈریشن کی بھی کنڈیشن آ رہی ہے پیٹ سے جڑے انفیکشن کی بھی کنڈیشن آ رہی ہے سٹمک انفیکشن لوگوں میں کافی دیکھا جا رہا ہے تو اس کی مین وجہ اس کی کیا ہوتی ہے اس کی کیا لکشن ہے دیکھیں اس میں باریش کے موسم میں جو ہمیلیٹی ایٹ بڑھ جاتی ہے بات آوران میں اس کی وجہ سے جو بیکٹریل گروہ بڑھ جاتی ہے تو جو خاص کرے ڈیری پروڈکٹس ہیں آئسکریم ہے پیسٹری ہے فود ہے کچھ بھی باہر رکھا ہو ہے ڈھوکلا ہے ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے میں ہو سکتا ہے کہ انفیکشن ہونے کی سمبابنہ بڑھ جائے گی تو اس لئے ان سے بچنا چاہیے ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کوئی انفیکٹیڈ کھانا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے پیٹ میں فود پوزنگ ہو سکتی ہے جس میں لوج موسم بومٹنگ ڈیاریا گسترونٹریٹیس ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے کالائٹیس ہو یا ڈسینٹری ہو ان سب کے سیمیے آجانڈیس ہو سکتا ہے تو نورملی اگر آپ نے کچھ بار کا کھایا ہے گلت کھا لیا ہے کیونکہ اس موسم میں انفیکشن کے سمبابنا بڑھ گئی ہے تو آپ کو ایسے سیمٹمز آ سکتے ہیں اس میں ڈیاریڈیسن ہو رکھتا ہے لوج موسم بومٹنگ پیٹ درد فیبر بلڑ آنا سٹول میں یا پیلا پن آنا یورین میں یا آنک پیلی ہو جانا تو یہ کافی کامن سیمٹمز میں اس کے اطرق پانی گندہ پینے سے اور بیماریاں ہو سکتے ہیں بڑھ جاتے ہیں اس سمبے بارش کی موسم میں پانی گھٹا ہو جاتا ہے اس پر اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ جاتے ہیں اس میں ملیریا ہے چکنگونیا ہے ڈنگی ہے اس طرح کے پیشنٹ بلکہ آنا شروع بھی ہو گئے ہیں خاص کر کے دنگی کے اس سمب میں ہم سب کو اس سمب میں اس کے بارے میں جاگتا فیلانی چاہیے اور سب کو بچنا بھی چاہیے اس سے چلیے میں باری باری سے ہر بیماری کے بارے میں آپ سے تمام اہمہت پر جانکاریاں ہم لیں گے میں سیدھے یہاں پر ڈاکٹر پرطاب چہان کا رخ کرنا چاہوں ہاں جیوائے وید سے ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اس سیزن کے اندر یہ جو موسم مونسون کا ہے بارش کا سیزن ہے اس میں ہمارا میٹیبولیزم کمزور ہو جاتا ہے کیا ایک مکھے کارن اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہے پرون ہو جاتے ہیں بیماریوں کو لے کر ہماری جو سرکشہ دیوار ہے ہمارے شریر کی وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں بلکل ڈیفینیٹلی دیکھیں برسات کے موسم میں آئر وید میں سپسٹ لکھا ہے کہ جب یہ ہمیڈیٹی بڑھتی ہے نمی بڑھتی ہے تو ہماری جو پاچا کگنی ہے جس کو ہم ڈیجیسٹی فائر بولتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ برسات کے سیزن میں لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تلی ہوئی چیزیں پکوڑے وغیرہ یا پھر مٹھائی گھیور کا سیزن چل رہا ہے گریشت بھوجن زیادہ سیون کرتے ہیں تو اس کے کارن ہوتا کیا ہے کہ کھانا پچے گا نہیں ٹھیک سے پچے گا نہیں تو آئر وید یہ کہتا ہے کہ جو کھانا انڈائجسٹڈ رہتا ہے اس سے ایک ٹاکسک میٹیریل بنتا ہے آم جس کو بولتے ہیں موڈر میڈیشن میں اس کو انفیکشن ہم تبھی مانتے ہیں کہ جب اندر پیٹ میں آم بنے گا تبھی کوئی بیکٹیریہ وغیرہ گروہ ہوگا تو یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ برسات کے سیزن میں ہمیں سپاچے اور اور ہلکا بھوجن جو آسانی سے پچ جائے اور خاص طور سے جیسا ابھی بتایا سٹریٹ فوڈ بلکل نہیں کھانا ہے واتر جو پانی پانی جو پینا ہے بھیان سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہو سکے تو صاف سوچھ پانی اور ہو سکے تو اس کو اوال کر کے اور ہمارے یہ بھی لکھا ہے آئر وید میں کہ اس موسم میں آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا جو ہے پودینہ سونف اور سونٹ اپنے پاس رکھیے تھوڑا سا دن میں دو تین بار اس کو گنگونے پانی سے لے لیجئے پاچن بھی اچھا رہے گا پیٹ میں انفیکشن وغیرہ آپ کا نہیں ہوگا اور موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں ساف سترا ہو پریونشن is always better than cure تو پریونشن پر جتنا ہم دھیان دیں گے اتنا ہی ہم جو ہے سوست رہ سکتے ہیں چلیے یہ آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اس موسم میں ہماری امیونٹی کمزور ہوتی ہے ہمارے پاچن تنتر بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کا اثر ہمیں اس روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے میں یہاں پر گتی کا جی کا رخ کرنا چاہوں ہاں جو کہ ڈائیٹیشن ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کھان پان سے کیسے ہم اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں فٹ رکھ سکتے ہیں گتی کا جی ایک بڑا چیلنج اس بوسم کے اندر کھان پان کا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس بوسم میں صلاح یہ بھی دی جاتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہری پتے دار سبزیاں کھائیے کچھا کھائیے اور سلاد کھائیے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ رسٹین برتنا چاہیے تو ایسے میں ہم اپنا ڈائیٹ چارٹ کیسے تیار کریں جس سے کہ ہماری امیونٹی سٹرونگ ہو اور ان موسمی بیماریوں سے ہم بچ سکیں چاہے وہ پیٹ سے جوڑی بیماریاں ہوں چاہے وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ سون سے جوڑی بیماریاں ہوں یا پھر جو انے بیماریاں ہیں جو اس موسم میں گھرتی ہیں ہمیں صبح اٹھ کے اپنے آپ کو کلینز کرنا چاہیے ہمیں نیبو پانی سے شروع کرنا چاہیے اپنا دن گنگونا پانی کے اندر نیبو ڈال کے لیجیے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دن میں فلویڈز کا انٹیک زیادہ کریے جیسے آپ لاریال پانی سبجا کا بیجے اس کا پانی چیا وارٹر آپ آپ اور اس کا گھول لے سکتے ہیں اور شکنجی بنا کے پی سکتے ہیں ان سب سے چیزوں سے آپ کا جو ہائیڈریشن لیول ہے وہ ہائی رہے گا ہمیں ہمیشہ سیزنل پھوٹ اور سیزنل ویجیٹیبلز کھانے چاہیے جو جو آپ آپ کی سبجیاں سیزن میں ہیں وہ لینی چاہیے اور جو بھی آپ سبجیاں لیجیے جیسے آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز کی بات ہو رہی ہے اگر آپ ہونگی لیفی ویجیٹیبلز لے رہے ہیں آپ کو بہت 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 ویجیٹیبلز کے اندر آپ گیا توری تینڈا کریلا یہ سب لیجیے اور جو بھی سیزنیل ویجیٹیبلز جس کے اندر چیری آگیا آلو بکھارا جو بھی ویجیٹیبلز آنار سیب پپیتا یہ سب ضرور انتے کھائے کریے ساف کھانا کھائیے اور تھوڑی فریقمنٹ میلز لیجیے وہ بہت امپورٹن ہے اور اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ گھر میں ایک کارا بنا لیجیے جس کے اندر آپ دالچینی ادرک اور تلسی اور ساتھ میں what is the turmeric حلوی ان کو اُبال کے چھان کے اس کا کارا پی سکتے ہیں دن میں دو بار اس سے آپ کا جو امیلیٹی ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا اور آپ کو ڈاجیشن میں بھی ہیلپ کرے گا یہ آنکھوں کی بات بھی ہم لگاتار کر رہے ہیں آئی انفیکشن کی بات ہو رہی ہے آئی فلو کی بات ہو رہی ہے کیا ہم اپنے خانپان سے اپنی ڈائیٹ چارٹ میں کچھ چینجز کر کے اس سچویشن سے خود کو بچا سکتے ہیں دیفینیٹلی اگر آپ پرکوشن لیں گے تو آپ بہت زیادہ پرکیور کر سکتے ہیں جیسے میں ترمریک کی پانی اپنی اپنی انٹرڈائیٹ میں رکھے یہاں تک ترمریک کا پانی جو اپنی آنکھ بھی کر سکتے ہیں آپ جو آلو کا سلائز ہے اس کو سلائز کھاٹ کے اس کو دس پندر منٹ اپنی آنکھ پر رکھے اس سے آپ کی پفینیس اور جو سویلنگ آتی وہ ٹھیک سکتے ہیں جو ترمریک کا water ہے آپ اس کو کور میں بھگو کر اس سے بھی وائف کر سکتے ہیں اور جتنا ہم پانی زیادہ پییں گے اپنی بوڈی کو فلانز کریں گے ساف کریں گے اپنے جو گیسٹر انٹرسٹانی ٹرائک اپنا جو ہمارا پیت ہے وہ صحیح رکھیں گے اتنا دانا چاہتے ہیں یہ جو کنجکٹیوائٹس ہے اس کا ٹائم سپین کیا ہے کتنے دن تک یہ ہو سکتا ہے کیا گمبیرتا اس کے اندر ہو سکتی ہے کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم لی اس کو کیور نہیں کیا ایڈرس نہیں کیا اس ڈاکٹر سے آپ نہیں ملے تو کیا گمبیرتا اس کی ہو سکتی ہے کہ کتنی ہانی اس سے پہنچ سکتی ہے دیکھیں یہ کنجنٹیوائٹس چارج پانچ دن سے لے کر تین ہفتے چار ہفتے تک چل سکتی ہے اور کچھ لوگوں کی ٹین چائرن میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی لبی بھی چل جاتی ہے اور سیریس یشو کی بات کریں تو کنجنٹیوائٹس آم طور سے آم کا جو بلاک آم دی آئی ہوتا ہے اس پہ چاروں طرف کا جو وائی پوشن ہوتا ہے اس میں لاندی آ جاتی ہے لیکن کبھی کبھی جو بلاک پوشن ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ ڈوم ہوتا ہے جیسے ہم کورنیا کرتے ہیں تو کنجنٹیوائٹس کبھی کبھی کورنیا کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے اس میں سپورٹس آ جاتے ہیں اس میں اُبھار آ جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے کورنیا پر سفیدی آ سکتی ہے اور اس سے نظر کم ہو سکتی ہے نہیں تو عام طور سے کنجنٹیوائٹس سے نظر کم نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کنجنٹیوائٹس سپیشلی لانی جانے کے بار کورنیا میں سفیدی یا دانے پیدا کر دیتی ہے جس سے نظر کم ہو سکتی ہے تو یہ ایک کنڈیشن ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے آنکھ اور دوسری بات کبھی اگر اوزان بہت زیادہ ہو جائے آنکھ میں تو اس کے بار آنکھ میں scarring ہو جاتی ہے اندر کی طرف جس سے آگے جا کے ڈرائنیس جیسے یشوز بھی ہو سکتے ہیں جی کنجنٹیوائٹس کی ہم چپیٹ میں آ چکے ہیں یہ کیسے اس کا پتہ لگائے آدمی کی کسی کو اگر مالی جی ہو گیا کسی بچے کو بوزرگ کو کسی اور بیوکتی کو جو پراتمک لکشن ہے جو پرائیمری لکشن ہے اس کا وہ کیا ہے سب سے پہلے آنکھ میں ایڈیشن ہوتا ہے پھر آنکھ لال ہو جاتی ہے آنکھ سے پانی آنے لگتا ہے اور زیادہ تر لوگوں میں آنکھ سے چپ چپا پانی یا کیچر بھی آنے لگتا ہے تو یہ اس کے پرائیمری لکشن ہے آنکھ میں ایڈیشن ایچنگ ہونا ریڈنیس پانی آنا اور ڈسچارج ہونا اور سپیشلی جب آج کل سیزن ہے کنجنگ بیٹیس کا تو کسی کو آنکھ میں آنے بیماریوں بات ایک اور جو کومن ٹاوبلم اس سمیں لوگوں کو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس مہ رہی ہے اس کا لکشن کیا ہے اگر کسی کو پہلے سے بیماری نہیں ہے تو اگر وہ سانس میں کوئی دککت محسوس کر رہا ہے تو اس کو کیسے ڈیفائن کرے کہ یہ کس دائرے میں آ رہی ہے کتنی گبیر ہے کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے دیکھیں جیسے بات چل دیکھ موسم بدل رہا ہے بارش کے موسم میں بہت سائے باریس جو allergic ہیں ان کو LRTI میں convert ہو جاتا ہے جس کے اندر چیس میں بیجنگ ہونا چیس پھین ہونا ساس پھولنا چلتے جلتے ہافی آنا یا سی ٹی بجنا یا جو لوگ آلیڈی گرسیت ہیں استما سے یا COPD سے ان کو اکیٹو ٹیگ دوبارہ پڑ جانا تو اگر کوئی دوائی لے رہے رہے یا جو بھی دوائی لے رہے اس کو لیتے رہے اور ڈاکٹر سے سمپرک کچھ لوگ جو نئے لوگ ہیں بچے ہیں بجرگ ہیں پرگننٹ مہلائے ہیں اگر ایسے سیمٹم سارے ہیں سانس میں تکلیف ہو رہی ہے سانس لینے بھاری پن لگ سائز پھول رہے تو ایسے سیمٹم ہیں اس کا مطلب آپ کو بچے چیسٹ کنڈیشن ہے جو آستما بھی ہو سکتی ہے یا جس کو پرانا بیماری ہے تو اگزیجریشن بھی ہو سکتا ہے ڈوک صاحب آپ نے انہیلر کی بات کی اور انہیلر سے جڑا جو ایک لوگوں کے من میں سنشے ہے اس پہ بتائیں کی واسطہ میں ستیتی کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہیلر آدت پسکی پڑھ جاتی ہے اور یہ اتنے فائدی من نہیں ہوتے اگر اس سمیٹک کنڈیشن کا کوئی پیشنٹ ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے یا انہیلر یوسفل ہیں کارگر ہیں اور کسی کسی نیگیٹیو تین کے ساتھ نہیں جوڑی ہے دیکھئے اس کو سمجھتے ہیں دیان سے کوئی بیماری کا علاست کرنے کے لئے دوائی دی نہیں پڑتی ہے اس کا طریقہ ہے کہ ہم دوائی کو انٹرابینس لیں یا اور لے اس اور تک پہنچے گی تو نورمالی اسثمہ کی دوائی ہم اور لیتے ہیں وہ پیٹ میں جائیں گے لیور کڈنک ہوتے ہو لنگ پہنچیں گے تب اپنا افیق لائیں گے دوسرا اس کے بھو پوری باڈی کے اور گھوم رہی تو اس کے ملٹیپل سائیڈ افیک ہوتے ہیں انہیل کا فائدہ جتنے بھی دوائیاں انہیل میں ہوتی ہیں برانکو ڈالیٹر سو بھولتے ہیں وہ جا کرتے ہیں لنگ کے اندر ریشیپٹر ان پر جا کرتے ہیں ایک تو امیڈیٹ ریسپونس آتا ہے دوسرا کیا ہے اس کے سائیڈ افیک آج بات ہو رہی ہے بار بارش کے بہانے ان بیماریوں کی جو آپ کے اردگرد آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گی ڈالکٹر پرطاب چوہان کا ڈیریکٹر ہے جیو آئیورویت کے لگاتار ہم بیماریوں پر بات کر رہے ہیں کنجکٹیوائٹس پر بات کر رہے ہیں اس کے لکشنوں پر بات ہو رہی ہے اگر آئیورویت کے نظریہ سے دیکھیں تو آنکھوں کے حساب سے ہم اپنی کیر کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے نہ جانا پڑے گھر میں کچھ ایسا اپائے ہو جائے ہم اپنی ہم اپنی شریر کا بھی جان ڈکھ لیں اور باہر بھی جانے سے بچ جائے جو لوگ اپنے گھر میں ریگلر کرتے رہے تو اس کنجکٹیوائٹس کے پرکوب سکتے ہیں دیکھیں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ہم آنکھوں کی بات کر رہے ہیں ایک تو آئی سکتا ہے ایک اور بہت اچھی چیز ہے آئر وید میں ترفلا easily available ہوتا ہے ہرڑ بہیڑا ترفلا ترفلے کو پانی میں ڈال کے اُبال کے تھوڑا ترفلے کا کار بنا لیجئے یا رات کو ایسی بھگو کے صبح چھان لیجئے اس کو آئی کپ ملتا آئی ویزن میں ایمپرویمنٹ ہوگی اور ایک اور ہے گھر میں آپ کے رسوئی میں ہلدی ہوتی ہے ہلدی آپ ایک چم پانی میں ڈال کے اچھ طرح سے بوائل کریں پھر اس کو اچھے موٹے کپڑے میں سے چھان لیجئے جس میں کوئی ہلدی کا پاوڈر آنہ نیچ پانی اس سے بھی آپ آئیز کو واش کر سکتے اور جہاں تک آنکھوں کی آز بات ہو رہی ہے آئیر وید میں کئی پرکار کے یہ ابھیشند روگ بولتے ہیں وات کے کارن ہوگا تو پین ہوگا آنکھ میں پت کے کارن ہوگا تو جلن ہوگی کف کے کارن ہوگا تو کھجلی کھارش ہوگی اور ایک ہوتا رکت ابھیشند جس میں برننگ بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لالی ما آنکھ میں آنکھ آتی ہے تو آئیر وید میں ہر چیز کو اس کا root cause سمجھ کے اور پھر اس کی چکت سکتی ہے ایسے جو ہے گلاب جل اچھا گلاب جل وہ ڈال سکتے ہیں کھیرے کا سلائس کاٹ کے آپ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے یہ بھی لکھا کہ اس موسم میں خاص طور سے گھر میں تھوڑا دھوپ جلانی چاہیے جس کو فمی گیشن بولتے نا جی تو ایسی کئی آئرویدک دھوپ آتی ہیں جس سے کافی سارے بیکٹیری وغیرہ جو ہے وہ نشٹ ہمارے جو گھر پریوار ہیں اس میں پرمپرا اور رہی ہے بقیادہ سریمنیز ہوتی ہیں اس سے جڑی وہ ہوتی ہے کاجل کی پرمپرا بچے کے جن سے لے اور شادی بیات کی پرمپرا ہے اب یہ چل رہا آئی فلو کا سیزن اور کچھ لوگ کے من میں یہ آتا ہے کہ کاجل لگائیں نہ لگائیں بچوں کو کیسے کاجل لگائیں تو بہت ساری چیز کیونکہ اس کے ساتھ پرمپرا وں آپ تریفلا وٹر سے واش کر سکتے ہلدی کے پانی سے واش کر سکتے گلاو جل اس میں اچھی کوالٹی کا ڈال سکتے لیکن کاجل جو ہے وہ ایک آئی کیئر جس کو بہت اچھا ہے آج کل لوگوں نے یہ چھوڑ دی ہے اور آج کل لوگ جانتے بھی کاجل کیا آپ آنک کی جو پتلی ہے وہ بلیک رہے اچھی اس کی لئے کاجل لگایا جاتا ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی پریوک کرنا چاہی آج کل بنا بنا کاجل ملتا لیکن میرا سبھی سے نویدن ہے کوشش کریں کہ کوئی کیمیکل بیسٹ پروڈکٹ نہ ہو چلی اچھا ہوگا اتنا اچھا رہے میں ڈاکٹر گیتکا کا یہ پہ روک کرنا چاہہو ڈاکٹر سب آپ نے ڈای چاہت ہمارا ڈائیٹ چاہت اس کے بارے میں بات کر لیکن مسلا پیٹ کی بیماری بیماری مسلا ڈنگی کا بھی مسلا چکنگونیا کا بھی اس میں بھی کھانپان ایک ایمپورٹن رول پی کرتا ہے ان سب کے حساب سے آپ کیا ڈائیٹ چاہت ہمیں سجیسٹ کرنا چاہیں گی ڈائیر ویڈا کے ایر ویڈا ایر ویڈا کے ایر ویڈا چیز ریتو چریا اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ایر ویڈا بیلنس میل ایر ویڈا چینج سیزن جیسی سیزن چینج آپ اس کے حساب سے کھانا کھائیں اس سے آپ کی ایمیونیٹی بووشت اپ رہتی اور آپ ہیلی رہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو سیزنیل فروت سیزنیل ویڈیٹیبلز کھانے چاہیئے کیونکہ آپ کو بہت آدھا انتی آکسیدن ملتے ہیں ویٹیمن سی ویٹیمن جی بیٹا کروٹین ملتا ہے آپ کو خوب سارا فلویڈ لینا چاہیے آدھا گھنٹا اور فیزیکل اکتیویٹی بہت امپورٹن ہے پروپر سلیپ بہت امپورٹن ہے سال سلیپ سٹریس اور انگزائیتی کو ریلیز کرنے کے لیے میڈیٹیشن is امپورٹن بوڈی کے اندر اگر آپ لے سکتے ہیں آپ سوپ لیجیے بروت لیجیے اور جیسے دال ہوتا ہے ڈال کا سوپ بنا لیجیے گھیا کا سوپ بنا لیجیے اپنی ڈائیٹ میں اور مکس ویجیٹیبلز اور سوپ سارے ویجیٹیبلز اور پروت کا امٹے کھائے رکھیں گے تو اسے آپ کا امیلیٹی بوش رہے گا اور ڈائٹنگ نہیں کرنی ہے سٹارویشن نہیں کرنا ہے کھانا 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 موٹا آناچ کھائیے آپ کو کوئی بھی فورس نہیں کر رہا ہے کھائیے آدھی روٹی کھائیے یا ایک روٹی کھائیے کھائیے پیٹ بھائیے پر have a بیلنس and a good میل میں ڈاکٹر وانوری کا یہاں پر رکھ کرنا چاہوں میں لگاتا لکشن پر بات ہو رہی ہے treatment کی بھی بات آجائے کی کتنے دن تک اگر آئی فلو کے اندر لکشن آگئے ہے کسی کو کتنے دن تک وہ گھر میں جو پر ادھار پر آگے بڑھ سکتا ہے ٹھیک کر سکتا ہے اور کون سا وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چاہیے ایک تو آنکھ میں پین ہو نا اور اگر نظر میں کوئی بھی دککت ہے تو آج ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے بھی اور نور کیا جائے سکے بہت کومن فیرومینا ہے انڈیا کے اندر آپ جانتی ہیں کہ کوئی بھی دککت ہو تو ہم کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو اپنے سمٹمز بتا کے دوائی لیلیتے ہیں کہ آنکھ کے بارے میں لیکن جنرل آئی فلو کے ڈراؤپ وغیرہ ملتے ہیں بہار بینہ دکٹر کے کنسلٹیشن کے لیے کیا یہ ہانیکارک ہو سکتا ہے آئچولی آنفورچنیٹلی بہت سارے مریض ہمارے پاس پہ آتے ہیں جو کیمیس سے دوائی دیکھے آتے ہیں اور کئی بار ان کو سٹیرویڈ بیس دوائی دنی جاتی ہے جی آور دا کاؤنٹر جو کی مریض کے لکشن سٹیرویڈ جانے کے کارن باڈی کی کام ہو جاتی ہے اس وائرس ایک ہفتے میں آگ سے نکلتا ہو کبھی دو ہفتے سے بھی نہیں نکلتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر گپتا یہاں پر میں روکھ کنا چاہوں ڈاکٹر بہت سنگ شیپ میں بہت سنگ گنیا ہے ڈینگی ہے ٹائی فائد ہے اس کے لاب ملیریا ہے یہ جو کامن بیماری ہیں اس سے بچاؤ کا صالی ڈاکٹر کیا ہے آپ اپنے آسپر مچھنوں کو نپنا پھرے دیں جالی لگائیں مسکوڈ ریپلینٹ ڈیوز کریں گھر کے اندر بچے کو باہر جارہ ملیدیا والی بیماری یا مچھر والی بیماری ہیں دوسری جو water ڈی جن اس کے لئے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات چیت کرنے کے لئے اس کے لاوہ تمام مہمانوں کا شکریہ جو ہمارے